بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب دو کے ساتھ میں ہوں فاروق وڑائچ ملکی منظر نامہ کیا ہے؟ سیاست کس طرف جاری ہے؟ آج ہمارے مہمان سابق وزری داخلہ اور سینئر مسلم لیگ نون کے رہنمہ جناب رانس ناولا خان صاحب ہے رانس صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا تو ان دنوں کیا مسروفیات ہیں؟ دیکھیں یہ مسروفیات تو ہماری ہلکے کے حوالے سے اپنے شہر کے حوالے سے پارٹی کے حوالے سے تو وہ تو ایس جو جل ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میڈیا کی مسروفیات بھی چلتی رہتی ہے سوچنے کا موقع ملا سابق اس الیکشن کے بعد ٹائم ملا ہوگا کہ کیا ہوا؟ نہیں سوچتے تو ہمیشہ رہے ہیں یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ سوچنے کا موقع جب الیکشن کے بعد ملا یا سوچا اس سے پہلے بھی سوچتے رہے ہیں جو سولا ماہ کی گورنمنٹ رہی ہے اس وقت بھی ان چیزوں کو دیکھا سوچا اس سے پہلے جو چار سال کا اپوزیشن میں وقت گزرا اس میں بھی چیزوں کے اوپر سوچ بچار ہوتی رہی ہے تو اگر آپ الیکشن کے ریزلٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ جو سٹرگل پاکستان میں پچھلے ستر پہ ستر سال سے جاری تھی اور اس میں بہت سے قائدین کا لیڈرز کا بڑا جو ہے وہ سٹرگل اور حصہ رہا ہے اس میں لیکن پچھلے بتیس سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹرگل میں میانوازشیف نے ایک بڑا بنیادی اور قلیدی رول ادا کیا ہے یہ نائٹی ٹو کی بات ہے جب میانوازشیف نے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے گاؤڈ فادر بلا میساکھاں کو کھا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا تو یہی وہ لمحہ تھا جس وقت ہم نے کھا کہ یار لیڈر تو یہ ہے تو اس وقت بینزیر بوٹو صاحبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے سنجوتا کر چکی تھی تو کموبیش یہ بتی سال ہو گئے ہیں میانوازشیف کے ساتھ تو ایک لمحے کے لیے بھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجید نہ کی ہو سٹرگل نہ کی ہو اس میں انہوں نے حکومتوں کا نقصان کیا کاروبار کا نقصان کیا اپنی صحت کا نقصان کیا جلا بطنی کاٹی پابندے سلاسر رہے دو تین مرتبہ تو ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ جو سینٹیمنٹ ہے وہ بھی سرائط کر گیا ہے اس قوم کی جس مجام ہے اچھا نمبر ایک ایک تو اس سینٹیمنٹ کی بھی ہمیں الیکشن میں ہمیں ہم نے قیمت چکائی ہے نمبر ایک نمبر دو مہنگائی مہنگائی یہ ایسی ہوئی کہ یہ لوگوں کو بولتی نہیں ہے ہر مہینے جو ہے وہ بیجلی کا بل آجاتا ہے بیجلی کا بل آپ ادا کرتے ہیں گیس کا بل آجاتا ہے روز آپ موٹر سائیکل لے کے غریب آدمی عام آدمی پیٹرول پر جاتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ آج پیٹرول کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے وہ ایک لیٹر یا ڈیرھ لیٹر اسے ڈلوانا ہوتا ہے اس کا اسے بجٹ جو ہے وہ گھر کا پورے مہینے کا ڈسٹرگ ہو جاتا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان دو چیزوں میں ہمارا یہ موقف ہے اور صحیح موقف ہے میں آج بھی اس کو جو ہے وہ پلیڈ کرتا ہوں کہ ہم آج بھی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں ہم آج بھی مہنگائی کے ذمیدار نہیں ہیں آپ مسلمی نون کی بات کر رہے ہیں میں مسلمی نون کی بات کر رہا ہوں اس وقت آج آج کے دن یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں جی ہمارا یہ موقف ہے اور اس کے نہیں نہیں ممکن ہے نا اس وقت آپ کا وزیرہ داخلہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کے اس وقت جس کو سینٹر بنانا چاہتے ہیں جس کے پیچھے اوپر والی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے وہ سینٹر میں پہن جاتا ہے یہ ہر چیز کا جواب اپنی جگہ پہ ہے لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے الیکشن میں برپور کوشش کی کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا سکے کہ ان دونوں مہنگائی میں بھی اور پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے میں ہمارا کوئی نادوش ہے نام اس کے ذمہ دار ہے اور لوگ ہمارے اوپر اعتماد کریں ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ اعتماد کم از کم سمپل مجارٹی کی صورت میں ہو تو ہم گورمنٹ بنائیں اور میاں نواز شیف اس گورمنٹ کو لیڈ کریں تو ہم ملک کو اس دلدل سے دو سال میں نکال سکیں گے لیکن عوام نے قوم نے جو ہے وہ سپلٹ منڈیٹ دیا اور ہمیں سمپل مجارٹی نہیں تھی اس وجہ سے ہم اپنے اس جو ہے وہ یعنی اپنے اس فارمولے پہ یا اس موقع پہ تو عمل نہیں کر سکیں لیکن بہرحال پھر بھی ایک اوریشن گورمنٹ کی صورت میں کوشش کی ہے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالا جائے اب اس دلدل سے نکالنے کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے اس ملک کو بچانا مقصد ہے یا پہلے ہمیں حساب کر لیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کا کیا کرنا ہے ہم نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کرنا ہے ہم نے جو ہے وہ ججز کے معاملے میں شاوک صدیقی صاحب کے معاملے میں کیا کرنا ہے چھ ججز کے معاملے میں کیا کرنا ہے معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا حساب کرنا یا پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا یہ دو ایشوز آپ کے سامنے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کس ایشو کو پہلے ہمیں ڈریس کرنا چاہیے تو اگر آپ نے پاکستان کو ادرس کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا براب کو سائٹ پہ کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں فیلال میں آپ کی جو جواب کو سمجھنا چاہ رہا تھا اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے جو لگا ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ جو لوگ ہیں وہ اس مرتبہ پاور گیم سے باہر ہو گئے ہیں جس میں آپ بھی ہیں جو لطیب بھی ہیں واقعی لوگ بھی ہیں کیا یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ جو سینٹیمنٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملا وہ ہمارے خلاف کیا ہے کیونکہ آپ کے چھاب لکی کے پرو گو گئے ہیں یعنی ہمیں اس بات کو سے نتی کیا گیا جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ایسا نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں عوام کو بتا نہیں پائے کہ ہم تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں لیکن ہمیں پرو سمجھا گیا ہے جی عوام کی آپ کہہ لیں کہ ایک سیگمنٹ ایک سیگمنٹ نے ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا ووٹ ہمیں بھی ملا ہے اگر میرے حلقے میں تین لاکھ ووٹ کاسٹ ہوا ہے تو فیصلہ تو دس بارہ ہزار ووٹ کا پندرہ ہزار کا ہوا ہے نا باقی ووٹ میں نے بھی ایک لاکھ تیرہ ہزار ووٹ لیا ہے وہ بھی تو اس ملک کے ووٹر ہیں ان کی بھی رائے ہیں ان کی بھی رائے کا بھی احترام ہونا چاہیے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک جو ایک قضیہ جو پچھلے سولہ ماہ ایک اور تیرہ ماہ ایک یعنی پہلے تو وہ سولہ ماہ کی گورنمنٹ تھی اس میں ہونے والے ایک داماد جو کہ اس ملک کو ڈیفارڈ سے بچانے کے لیے تھے ان کا ذمہ دار ہمیں ٹھرایا گیا اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی اس کے بعد جو تیرہ ماہ کی کیر ٹکر گورنمنٹ تھی وہ کیر ٹکر گورنمنٹ تھی لیکن پہلے ہمارے ہی پڑی وہ ان کا بھی جو کیا درہا ہے وہ اس کا بھی حزاب ہمی سے جو ہے وہ لیا گیا ہے ایک ڈاٹ ہے جو میں اس کے سامنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تین سزائیں دی گئی ہیں الیکشن سے پہلے امان خانہ اددت سزا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں تین دن کے اندر تین سزائیں اس کا کوئی ریکشن نہیں ہوتا اور جب آپ آلیا حمزہ اندر ہوگی یاسمین راشد اندر ہوگی ان کی ہاتھ کڑیوں کے ساتھ ویڈیوز آئیں گی تو آپ تو خود ہلکے سے الیکشن جیتے ہیں یہ ہوا ہے نہیں یہ ہوا ہے نا اسی کی وجہ سے یہ ہوا ہے لیکن آپ مجھے بتایا نا کہ اس میں ہم کہاں بھی ذمہ دار ہیں تو کون یہ سب کچھ کون ہے نہیں ذمہ دار تو وہ ہے جو نو مئی کے واقعات کے بعد نو مئی ہم نے کہا تھا ان کو کریں گے تو یہ لوگ آکے الیکشن لڑیں گے آپ لوگ الیکشن ہار جائیں گے آپ انہیں دیشنگرد کہیں گے نہیں معاملہ یہ ہے کہ نو مئی جو ہے نو مئی جو ہوا ہے تو ہم نے کہا کہ ان کو کریں اب اگر نو مئی انہوں نے کیا اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر مقدمات بنیں تو وہ مقدمات تو بننے تھے نا جب نو مئی کو آپ لوگوں کے گھروں کو جا کے آگے لگائیں گے آپ شہدہ کی جو ہے وہ یادگاروں پہ ڈنڈے اور جوتے برسائیں گے تو پھر آپ کے خلاف مقدمہ تو درج ہوگا لیکن اس مقدمے میں آپ کو سزا ہو کے آپ کو الیکشن سے باہر ہونا چاہیئے تھا یہ بات ہے کہ الیکشن وہ لڑے ہیں تو یہی بات ہے نا یہ سارے معاملے کو اس وقت نہیں کر پایا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے چیزیں جو ہے وہ ہم نے تو سالون نہیں کر لی تھی نا یہ آخر تیرہ ماہ کی کیا ٹرکر گورنمنٹ تھی اس میں ان مقدمات یعنی معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اخلاف مقدمات بنیں ٹھیک ہے اگر بنے تھے تو پھر ان کو اس میں سزا ہوتی اور یہ الیکشن سے باہر ہوتے ایک آدمی جو ہے وہ اس کو آپ ہتھکڑی لگا کے وہ گھوم رہا ہے اور ہتھکڑی دکھا رہا ہے تو پھر ہمدردی تو کچھ نہ کچھ ملی جاتی ہے ووڈ تو اسی پر ملتے ہیں میاں جویہ لطیف صاحب نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ میرا حلقہ جو ہے میرے ساتھ جہتی ہوئی ہے میں جیتا ہوں تو کسی نے ان کو کہنے والے نے کہا کہ اگر زیادہ بات کی تو ہم نواز شریف کے دونوں الکے کھول دیں گے اس آرگومنٹ کا مطلب کیا ہے کہ نواز شریف اپنے دونوں الکے ہاریں برحال یہ جویہ لطیف صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ کس کو انہوں نے کہا اور کس نے ان کو یہ بات کہی مجھے تو کوئی ایسا ایکسپیرنس نہیں ہے آپ کا جو آپ کا اپنا الکے کا الیکشن ہے وہ ٹھیک ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بلکل یہ آپ کی تھی بلکل ٹھیک ہوا یہ تو نوشتہ دیوار تھا جب آپ وزیر داخلہ تھے تو سب چیزیں نظر آ رہی تھی اور آپ کو محسوس بھی ہو رہا تھا پارٹی کی عادت سے آپ نے کہا اگر ہم اس طرح سے الیکشن میں جائیں گے تو یہ نتائج نکلیں گے نہیں دیکھیں نتائج کی اسپیکٹیشن تو تھی ہمیں کچھ تھوڑا بہت اندازہ تھا لیکن پھر جب آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر اس طرح سے چھوٹا دل کر دل کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے برپور طریقے سے آپ الیکشن میں جاتے ہیں آپ حمد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں باقی ٹھیک ہے الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے بھر اس میں کوئی الیکشن ہار جانا کوئی ایسا تو معاملہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی آدمی یہ کہے کہ بس اب سیاست ختم ہو گئی ہے الیکشن میں ہار جیت جو ہے یہ پارٹ آف بیم ہے تو اس میں مجھے تو کسی نے نہیں کہا آج تک کہ جی آپ کو یہ کر دیں گے آپ کو وہ کر دیں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این کے خلاف الیکشن میں کوئی ٹارگٹ ہوا ہے باقی انفرادی طور پر اگر کسی کے ساتھ کو ہوا تو میں اس کو ڈسپیونٹ ہوں ہوا الیسی بھی بات نہیں ہے رانہ صاحب کے ساتھ پہلے بھی ایک انٹریو ہوا اور اس میں رانہ صاحب نے کہا کہ عمران خان رہیں گے یا ہم رہیں گے یہ قصہ کیا تھا ایک شورٹ کا مشہد ریکھ پھر باپ میں ساتھیں اندبتار موسیقی موسیقی یہ جو آپ کے سولہ ماہ گزرے ہیں تو مارچ میں ہی دوہزار تئیس میں ہم آپ کے پاس آئیت اسلام بات آپ وزیرت داخلہ تھے اس وقت آپ نے کہا یا ہم رہیں گے یا عمران خان رہے گے اس کے اوپر بڑا مسئلہ ہوا تو عمران خان تو نہیں رہا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں نہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ رہنے یا نہ رہنے والی بات آپ جو ہے یہ ہم پولٹکس کر رہے ہیں اور ہمیں بھی عمران خان اس عمران خان سے واسطہ ہے جو ایک پولٹیشن ہے تو اس میں ہر بار یا ہر بات کے ساتھ سیاسی وجود کی بات کرنا جو ہے وہ پھر مناسب نہیں لگتا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات سیاست کی ہی ہے اس سے مراد یہی تھا یہی ہے اور آج بھی ہے اور آج بھی میرا یہی موقع ہے کہ عمران خان کی سیاست اور پاکستان میں باقی جماعتوں باقی لوگوں کی سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں ٹھیک آپ سیاسی وجود کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یا یہ سیاست میں یا ہم ہو سکتے ہیں اس کی سیاست ہی یہ ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اب اس سے مراد میں یہ بھی لے سکتا ہوں کہ وہ ہمیں وہ قتل کرنا چاہتا ہے جیسے ان کی سوچ ہے کہ وہ ہر بات کے اوپر کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں کل پرسوں بھی دو خاصتے گرنے ہیں آپ پر خلاف کے لیے لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان یہ کہتا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو اس سے مراد اس کی یہ ہی ہے کہ وہ ہماری سیاست کو ختم کرنا چاہتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جب اس کی سیاست کا دار و مدار بنیاد ہی یہ ہے کہ میں نے کسی اور کو سیاست نہیں کرنے دینی اپوزیشن کو میں نے بالکل ختم کر دینا ہے مٹا دینا ہے میں نے تو یا پھر وہ کرے گا تو یا پھر اپوزیشن کرے گی اس وقت کی اپوزیشن کیا یہ بات درست ہے کہ جب عدد والے معاملے پر سزا ہوئی تو آپ کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی ٹاک نہیں کرنی چاہیے ہمیں اس معاملے کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور یہاں تک کہ ہمیں اس کی مضمت کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ اگر نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا یہ سزا جو ہے آپ اس کو مناسب نہیں سمجھتے آپ سمجھتے کہ یہ سیاست کے دیکھیں اس میں میرا سمجھنا یا ناسمجھنا تو بات کی بات ہے یہ تو ہو گیا نا جب ہو گیا تو ہمارا اس کے اوپر کوئی اختیار ہی نہیں تھا تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو الیکشن کے حوالے سے جو ہمارے نکتہ نظر ہے یہ بہتر ہوتا کیونکہ اس کا کوئی ان کو نقصان نہیں ہوا اور ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی ہوا جو میری اسیسمنٹ ہے پارٹی میں زیادہ جو مجورٹی ہے اس کی سوچ نے پریویل کیا اس وقت نہیں سوچ کے پارٹی نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا لیکن دی ایکشن وغیرہ کے اس کے اوپر کیا ایکشن ہونا چاہیے کیا ریشن ہونا چاہیے لیکن یہ میرا خیال ہے الیکشن سے چند دن پہلے کی بات ہے اس وقت کیا ہو سکتا تھا آپ کہہ رہے گے اس وقت تو سمجھ ہی نہیں آئی اس بات نہیں سمجھ تو خیر آگئی میں اسی دن ایک گاؤں میں تھا میں تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس بات پہ وہ ایک گاؤں کے بزرگ تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ رانا صاحب اے تو کوئی گال نہ ہو دی سوانی تو اسی بن چھٹیے تو مجھے یہ بات میرا ماں تھا تھنکا میں نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ لوگوں کو اپیل نہیں کر رہی اور لیکن میں نے اس بزرگ کو کہا میں نے کہا یہ ہم نے نہیں کیا یہ تو عدالت نے سزا دی ہے لیکن بدکسیمتی یہ ہوئی کہ یہ کیر ٹکر سیٹ اپ نے فیصلے کیے یا اس وقت عدالت نے فیصلے کی وہ زمیں ہمارے پڑے سمجھا یہ گیا کہ شاید ہم کر رہے ہیں یہ جو نگران حکومت ہے یہ تو یہ سمجھی جاتی تھی کہ یہ نون لیگ نے ہی انہی کے لوگ ہیں بلکہ آپ آہد چیما صاحب وہاں پر منسٹر تھے ابھی بھی منسٹر ہیں آپ کے نگران وزیراعلا نگران وزیراعلا بن گئے اب نگران وزیراعظم دوبارہ سینٹ میں آگئے ہیں دوبارہ پھر کہیں نہ کہیں ہوں تو آپ اس تاثر کو کیسے اپنے ساتھ نتی ہونے سے روک سکتے ہیں کہ ہم نہیں تھے نگران حکومت علیدہ ہے ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں نہیں دیکھیں نگران حکومت علیدہ ہی تھی اب یہ گجرات سارا جو ہے یہ وہاں پہ جو مسلم لیگ نون کے کین ڈیٹس کا جو حال ہوا ہے تو وہ صرف کیر ٹیکر سیٹ اپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا صاحب اتنی سادگی سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کیر ٹیکر سیٹ اپ جو وزیراعلا تھے اس وقت وہ گجرات میں جو لوگ الیکشن لڑے ہیں ان کے ساتھ رشتے داری ہے بالکل ان کے ہم ظلف ہیں وہ ہم ظلف ہیں تو پھر تو پھر آپ یہ تو نہ نہ کہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ہمارا ہی ہمارا تھا ہمارا تو نہیں تھا کیر ٹیکر سیٹ اپ کیر ٹیکر سیٹ اپ ہی تھا ایک کا دنزلے میں تو قیمت چکا نہیں پڑتا ہے لیکن نہیں اور بھی کئی جگہ پر اس قسم کے معاملات ہیں آپ کو پنجاب کے صدق پر مدعش کہتے ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی ان میں بھی کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جن کا ملبا جو ہے وہ ہمارے اوپر پڑا تو اس لیے یہ کہنا کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ہمارا سیٹ اپ تھا یہ میرا خیال ہے ہوا ایسے ہی ہے زیادہ مجاروٹی اپینین یہی رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ جاتی تھی یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ نہیں یعنی کیر ٹیکر سیٹ اپ کا ملبا ہمارے اوپر ڈالنا آپ کہتے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بھی نہیں ہماری ذمہ داری نہیں تھی یہ برانہ صاحب لوگ میں پنجاب سمبلی بھی جاتا ہوں قومی سمبلی بھی جاتا ہوں تو لوگ ہمارے سے ہم مارتے ہیں ان سے تو مسلمی نون والوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھی کیا حال ہے تو وہ آپ کے حوالے سے خواجہ صادفی کے حوالے سے آپ لوگ کو مس کر رہے ہیں لیکن چارہ کوئی نہیں ہے میں خلال آپ کو زبردستی امیدوار دے دیے جاتے ہیں کہ ان کو سینٹ میں پہنچانا ہے ان کو ووڑ دینا ہے یا آپ لوگوں نے خود ہی کہا کہ نہ ہم نے سینٹ میں آنا ہے نہ زمنی الیکشن لڑنا ہے نہ کوئی وزارت لینی ہے دیکھیں پارٹی میں مختلف رائے ہوتی ہیں اور ہر کسی کو رائے رکھنے کا حق حاصل ہے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپن یہ قرائے رکھیں لیکن پارٹی پھر پارٹی اسی وقت رہتی ہے کہ جب آپ الٹی میٹ آثارٹی پارٹی لیڈر کو دیں ٹھیک ہے اگر پارٹی لیڈر کو آپ الٹی میٹ آثارٹی نہیں دیں تو پھر تو جماعت ختم ہو جا گی نا پارٹی لیڈر جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کریں سیچویشن پسند آئے نہ آئے پارٹی لیڈر کی وجہ سے جی بالکل یہ جب گورنمنٹ لینے کا فیصلہ ہوا ہے خاص طور پر وفاق میں تو اس میں اختلافیں رائے تھا لیکن پھر جب پارٹی نے فیصلہ کیا تو پھر ہم ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کسی طرح بھی حکومتی عدد کوئی نہیں لیں گے ذمہ داری کا کہا گیا اب تک میسیج پہنچایا گیا نہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے اس کے اوپر جو میری سبمشن ہے جا جو میری رائے ہے وہ بھی میں نے سامنے رکھی ہے لیکن الٹی میرلی پارٹی لیڈر جو فیصلہ کرے گا اس کے ساتھ تو چلنا پڑے گا ویسے ایک ایم ایک سیاسی ورکر سے مخاطب ہوں کیا اس حالات میں عوضہ لینا وزارت لینا یا اسی طرح ہی لوگوں سے ملتے رہنا علکے میں جانا کارکنان سے ملاقات ہے میڈیا پر پیرنس یہ بہتر ہے کیا ہونا چاہیے آپ ایڈوائز کیا کرتے ہیں بہتر تو وہی ہوگا جو پارٹی لیڈر فیصلہ کرے گا جو پارٹی فیصلہ کرے گی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پولیٹیکلی زیادہ ریلیونٹ رکھنا چاہیے گورنمنٹ کی اہمیت سانوی ہونی چاہیے پہلا جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو the way we can kept ourself پولیٹیکلی ریلیونٹ جو بھی صورتحال ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے گورنمنٹ اگر ساتھ ملتی ہے رہتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں رہتی تو اس کی جو پوزیشن یا حصیتہ وہ سانوی ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ جی پولیٹیکلی گورنمنٹ لے کے آپ ڈیلیور کر کے جو ہے کچھ حاصل کر سکیں گے دونے یہ ایسا نہیں ہے اچھا یعنی ڈیلیور کرنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوں گے معاملات معاملات جو ہے ان کو جب تک آپ ایک سیاسی موقف آپ اختیار نہیں کرتے صورتحال میں آپ کا پولیٹیکل ریزولو نہیں ہوتا اس وقت تک بات نہیں بنتی صرف جو ہے وہ یعنی کیونکہ جو ایکنومک ریوائیول ہے وہ بھی اس بات سے جڑا ہوا ہے پولیٹیکلی اگر آپ ریلیونٹ اور استحکام نہ دے سکے ملک کو تو میرا نہیں خیال کہ موشی طور پر بھی استحکام دیا جا سکے گا تو اس لیے اب آپ دیکھیں یہ جو ججز کا معاملہ ہے تو اس میں جو ہے وہ ایک سیاسی موقف جو ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے میاں نواز شریف کا ایک بڑا واضح موقف رہا ہے اس کے اوپر تو ہمیں اس موقف کے ساتھ چلنے میں جو ہے وہ کامیابی ہے اس موقف سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے میں ناکامی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ موقف ہے نا اگر میں دوبارہ دو رہا ہوں ووڈ کو عزت دو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جسے مقصد مداخلت نہ ہو عوام جسے متقب کر لے اس کا مینڈٹ مان لیا جائے تسلیم کر لیا جائے بھی بورڈ کو عزت دو کا مقصد اور مانی تو یہ ہی ہے اس طرح بورڈ کو عزت دو مجھے کئی جلسوں میں نظر نہیں آ رہا تھا وہ ترانہ بھی کئی نہیں بجھ رہا تھا کچھ حالی کے طرح آنے تھے امید کے تھے یکمین کے تھے میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ملک جس صورتحال سے دو چار ہے تو بورڈ کو عزت اور باقی سارے معاملہ جو ہیں وہ اگر یہ ملک ہے تو پھر ہی سب کچھ ہے نا آپ کہہ رہے پہلے پاکستان کو ٹھیک کر لیں نہیں پاکستان کو ٹھیک کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی مجودہ معاشی صورتحال ہے اس میں امید جو دلائی گئی جو لوگوں سے یہ کہا گیا عوام سے یہ اپیر کی گئی کہ جناب یہ صورتحال ہے آپ ہمیں مینٹیٹ دیں ایٹ لیسٹ سمپل مجارٹی دیں اور بیاں نواز شریف انشاءاللہ و تعالی اس ملک کو لیڈ کریں گے اور ویدن ٹو یئرز ہم اس مشکل صورتحال سے نکلیں گے ہمارے خیال میں یا ہماری سوابدید میں اس الیکشن میں یہ چیز جو ہے یہ زیادہ موضوع اور زیادہ ریلیمنٹ تھے کیا نواز شریف وزیراعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے الیکشن سے پہلے کیا بات چل رہی تھی اور الیکشن کے بعد کا فیصلہ ہوا اس کے پیچھے وجوہات کیا آتی ایک شورٹ کمشپ ریگ ویلکم بیک نواز شریف صاحب وزیراعظم نہیں بنیں گے یہ الیکشن سے پہلے فیصلہ ہو چکا نہیں بہلت بات بات میں ہوا تھا الیکشن کے نتائج کے بعد نتائج کے بعد اور یعنی اچھا مینڈیٹ ہوتا تو نواز شریف صاحب ہی وزیراعظم ہوتا ہے اگر سمپل مجارٹی ہوتی تو میاں نواز شریف وزیراعظم ہوتا ہے اس کا بلہ ہے نواز شریف صاحب جب وکٹری سپیچ کرنے جا رہے تھے اور پھر دوبانہ سے کہا گیا کہ نہیں آج نہیں ہو سکے گی میڈیا کے خبر چلی یہ سب ریزلٹس کے ساتھ منزلکتی بات نہیں میاں نواز شریف تو اس کے اوپر بالکل آن ریکارڈ ہے انہوں نے بلکہ ایک دو مرتبہ کسی صحافی نے سوال بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بداؤوٹ سمپل مجارٹی جو ہے اس صورتحال میں پرفارم نہیں کیا جا سکے اب اس صورتحال میں پرفارم کر لے گی؟ دیکھیں جی اب تو اس صورتحال میں پرفارم جو ہے وہ میاں شاہباش شریف صاحب نے کرنا ہے میاں نواز شریف صاحب نے تو بلکل انہوں نے کہا کہ میں اس صورتحال میں پرفارم نہیں کر سکوں گا یعنی آپ آدھشت میں کیسے جائیں گی؟ میاں شاہباش شریف صاحب نے تو نہیں کیا ہر آدمی کا ایک اپنا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے یہ کولیشن جب یہ صورتحال سامنے آئی کہ اب کولیشن گورنمنٹ بنیں گی تو کولیشن گورنمنٹ میں کیونکہ میاں شاہباش شریف صاحب کا زیادہ ایکسپیننس ہے تو آپ کے پارٹی میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو مزیر خزانہ بننے کے قابل ہوتا یا اس لیول کا آدمی ہوتا جو محشت کو ٹھیک کر سکتا نہیں یہ ساگڈار صاحب میں کیا کمی ہے مجھے تو کچھ بڑا کمپیٹنٹ بڑا ہونسٹ بڑا مہنتی آدمی ہے وہ بلکل ٹھیک کر سکتا تھا کیوں وہ نہیں کر سکتا تھا تو پھر یہ فیصلہ کہاں پر ہوا کیسے ہوگا دیکھیں جی جب کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو پھر ایک پارٹی ایک لیڈرشپ کی رائے تو نہیں ہوتی نہ ایک پارٹی ایک لیڈرشپ کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں کولیشن میں پھر جتنے اجزاء ہوتے ہیں ان اجزاء کا جو پھر مجموعی جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں پھر جو اثر حاضر کے تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کی جو لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ ایم کو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خون کے پیسے ہیں لیکن فیصل وارڈا کے اوپر دونوں متفق یہ کون سی قوت ہے جو ایک کر دیتی ہے کون کے پیسوں کو بھی ایک کر دیتی ہے بس جب یہ کولیشن ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں اس میں پھر بہت ساری چیزیں جو اپنا اپنا رول ادا کرتی ہیں اب آپ پنجاب کے صدر ہیں کل کو سینٹ کے چیرمن کے الیکشن ہوتی ہیں اور پتہ یہ چلے کہ کوئی ایسا شخص آجے سامنے سرپائز کے طور پر کاکٹ صاحب کوئی آجے تو کاکٹ صاحب سرپائز کیوں ہوں گے وہ مسلمی اگنون کے لوگ آپ سے پوچھنے آئے یا راکی نکومی اسمبلی کے لئے نہ سب انگی کرنا ہے تو میں انہوں نے کہا چھپکا کے ووڈ دیو بہت ہی چھپکا کے ووڈ دیو بہت ہی چھپکا کے ووڈ دیو تو سر جی ووڈ کو عزت دو کتے کیا ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میں نے جو کہا ہے کہ جو کلیشن گورنمنٹ ہے اس کی مجبوری ہیں اس کی پھر لیمیٹیشنز ہوتی ہیں میاں نواز شیف نے دیکھیں نا حکومت تو اس وقت پیا میں لین کیا ہے تو میاں نواز شیف کیوں بھی زیرازم نہیں بن سکتا تھا بلکل بن سکتا تھا لیکن شاید وہ ان مجبوریوں کے ساتھ عہدہ بران نہ ہو سکتا یا اس کے اوپر وہ سمجھتا کہ میں ان چیزوں میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا تو انہوں نے خود ہی انکار کیا ورنہ اگر وہ بننا چاہتے تو میاں شہباز شیف تو تو خود انہیں کندوں پہ اٹھا کے بلکل بن سکتا تھا بلکل بن سکتا تھا بلکل بن سکتا تھا اور اس میں پوری طرح وہ مخلص تھے یہ جو ساسی تھیوری بات میں بن رہی ہے کہ جی نہیں جی یہ تا ہوتا کچھ نہیں تھا میاں شاہباز شیف کمیٹڈ تھا کہ ہمیں سمپل مجاوٹی ملے اور میاں نواز شیف زیرازم بنے اور چوتھی مرتبہ زیرازم بنے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اسرار و رموز ہیں کوالیشن گورنمنٹ کے بس ان میں تو پھر اسی طرح سے ہوتا رانہ صاحب الیکشن کے جب نتائج آئے تو بڑے بڑوں کو گھر جانا پڑا جہاں گیر ترین تھے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ آگے گورنمنٹ میں آئیں گے انہوں نے سیست سے کنا رکشی کر لی بیویس خٹک حماد عظر صاحب نے بھی یہاں تک کہا کہ الیکشن میں اس طرح سے میں سامنے آکے نہیں کر سکا پنجاب کے صدر کے طور پر آپ کے دل میں کیا بات آئی کہ یار میں ٹھیک تھا میری کارکردگی ٹھیک ہے یا کسی نے کچھ کہا شکایت کی یا پارٹی لیڈرشن نہیں میں نے اپنے حلقے میں بھی اور جو رول میرا ہے پنجاب پریزیڈنٹ تھا وہ بھی اور فیصلہ باد میں ہم نے بینٹ کو ٹھیک الیکشن لڑا ہے ہونر کوئی کوتا ہی نہیں کوئی کوتا ہی نہیں ہے بھرپور ایکشن لڑا ہے امین دوار بھی ٹھیک ہے اس کی تیاری ٹھیک اس کے فیصلے ٹھیک ابریٹھنگ واس آل رائٹ لیکن مامرہ یہ ہے کہ ہر ایکشن کا ایک محور ایک ٹرенд بنتا ہے وہ ٹرند جو هاں وہ یک ترفہ بھی ہو سکتا ہے میکش بھی ہو سکتا ہے ہم 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 ہماری کوشش تو یہ تھی کہ وہ اگر زیادہ نہیں تو کامز کام سیمپل مجاروٹی کے حد تک ہماری طرف کو ٹرینڈ لیکن وہ ٹرینڈ جہاں وہ سپلٹ رہا ہے اور اس ہی کا اندیشہ تھا لوگوں کو جتوایا گیا لوگوں کو کسی نے جتوایا دیا خواجہ صادر رفیق صاحب کا کہتے ہیں جن کو کول گئی انہوں نے کہتے ہیں میں نہیں جیتوا آپ کو بھی اوفر آئی کہ جتنا جتے رانہ صاحب جتنا جتے دس ہو برحال یہ بہت چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ دو جمع دو چار ثابت نہ کر سکیں اس کو آپ کو نہیں کرنی چاہیے مجھے نہیں پتا خواجہ صاحب کو کسی نے پون کیا یا نہیں کیا لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو جتوایا ہے تو جو ہارا ہے یا جسے غلط ہروایا گیا ہے تو وہ جائے ہے ٹرمیونل ہے عدالت ہے ہمیں بھی تو 18 میں ہروایا گیا تھا نا تو ہمیں بھی یہ مشورہ دیا جاتا تھا کہ جی آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنا راستہ لیں تو وہ لیں راستہ اس وقت تو وہ تھے اپنا جیتنے والوں میں اور ہم ہارنے والوں میں تھے اب مگر ہم جیتنے والوں میں اور وہ ہارنے والوں میں تو قانون آئین تو ایک ہی ہے وہ ٹھیک اب وہ راستہ اختیار کریں یہ ایمکی ایم کے ساتھ بھی مذاقرات ہوتے رہے تو ایمکی ایم کے منڈریٹ وہ جیلی کون کہتا رہا وہ کچھ دوست ان کے ملے ہیں آپ کے جو وفوت کے ساتھ ملتے تھے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمیں وہ عزت نہیں مل رہی تھی اور پھر باہر تک چھوڑنے بھی نہیں آ رہے تھے نہیں نہیں حالات بڑے عجیب تھے نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ اس کمیٹی میں موجود ایک فرن نے مجھے کہا کہ بڑے حالات کر رہے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جب دیکھیں نا آٹھ کو الیکشن تھا جو میرات کو بیچ میں جمع نو دس کو جو ہے وہ یہاں پہ وہ آئے تھے لاہور میں آپ کو یاد ہوگا تو بیان واشیر صاحب نے ان کی دعوت کی انہیں وہاں پہ ہم نے باہر نکل کے سب نے رسیب کی ان کو پٹھایا ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے کچھ چیزیں جو ہے بتاہ ہوئی ان کے مطالبہ جو ہے وہ سنے گئے اس کے بعد ان کو کھانا پیش کیا گیا اس کے بعد پھر بقیدہ ان کو ائرپورٹ پہ جب وہ ہمارے لوگ چھوڑنے کے لیے گئے تم کہہ رہے ہیں ٹھیک عزت افضائیت کی گئی ان کی کوئی ایسی بات نہیں تھی بائیس سیٹوں کے ساتھ صرف ایک وزارت نہیں میرا خیال ہے کہ جب ایکسنشن ہوگی تو شاید اور وزارتیں دی جائیں ایک وزارت ان کو اور دی جائے ایک اور دی جائے مولانا فضل الرحمن نراز ناس صدارتی بائی کارٹ بھی کر دی انتخابات کا بھی ہر جگہ پہ بائی کارٹ میاستہ ملنے بھی کیا نہیں لیکن کوئی کوشش باریں اگر ثابت نہیں ہوئی ان کا مطالبہ کیا ہے ان کا مطالبہ یہی ہے وہ الیکشن وہ کہتے ہیں کہLLیکشن میں داندری ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کے پی کے میں ہوئی ہے پی ٹیا کہتے ہیں کہ ESTH پنجاب میں ہوئی ہے حیل نہیں پی پس پارٹی بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس ہندھ میں ہوئی ہے ساری اگ دوسرے کے کہہ رہے ہیں تو بات یہ ہے یہ حکومت پانچ سال پورے کرتے ہیں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی الیکشن پہ الزامات کی بنیاد پہ تو حکومت ختم نہیں ہونی چاہینا پہلے ہوئی ہے. الزامات تو اٹھارہ کے الیکشن کے بعد بھی تھے. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے. اور دوسرا میں حکومت کی بات نہیں کرتا. پارلیمنٹ کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے. جمہوریت کے لیے یہی بہتر ہے. اور آپ کو کوئی ازادی مارچ کوئی دھرنا کیونکہ حکومت اگر کمزور اس کے بنیادوں پہ کھڑی ہو الیکشن میں وہ پارفارمس نہ ہو تو پھر آلی کمزوری ہوتی ہے. دیکھیں وہ تو پھر اب اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ سنا تو ہے کہ وہ عید کے بعد کوئی اس قسم کے پروگرامز رکھتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو پولیٹیکلی جو ہے وہ مینج کرنا چاہیے. یہ دوزار اٹھارہ کی حکومت سے زیادہ مضبوط حکومت ہے؟ دوزار اٹھارہ کی کمپن جو ہے وہ بھی اسی طرح تھی. اس کے اوپر بھی الزامات تھے. اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے پیچھے ہم لگے وہ اسے. اب وہ آؤ کے بیچے لگے. سب ایک پیج پہ دے. تب بھی سب ایک پیج پہ تھے. آج بھی سب ایک پیج پہ. طاقتور سب ایک پیج پہ. تو پس معاملہ یہی ہے نا کہ اس میں دیکھیں اس میں ایک آدمی جو ہے وہ پاکستان کو لے ڈوبا ہے. کون؟ اس کا نام عمران خان ہے. یہ فتنہ ہے اور اس نے اس ملک کو حادثے سے دو چار کیا چاہتا ہے یہ. دیکھیں یہ چودہ سے شروع ہوا ہے دھنوں سے. پہلے چار سال جو ہے اس حکومت کو کام نہیں کرنے دیا. ان کے خلاف سادس کی گئی. ان کے خلاف جو ہے وہ سارے معاملات کیے گئے. اس کو لانے کے لیے. جب یہ اس کو لے آئے. یہ ان کے گلے پڑ گیا. پھر اب سارا کچھ ہو رہا ہے اس کو واپس بیجنے کے لیے. یعنی اس کا لانا اور اس کا آنا اور اس کا جانا. اس میں پاکستان کے دس سال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں. اور ان دس سالوں میں پاکستان اس وقت اس سطح پہ آ گیا ہے کہ اب شاید اگر یہی حالات کنٹینو کرتے ہیں تو پاکستان کا نقصان ہو جائے گا. اب پاکستان میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ مزید ایسے حالات کو جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں. ایک چھوٹ کمشب دے گئے. ویلکم بیک. آپ کو عمران خان باہر آتے دکھائی دے رہی ہیں. جو مقدمات ہیں. میں ایک قانون دانسی بات کروں. نہیں وہ باہر آئے جہاں اندر رہے. معاملہ یہ ہے کہ فساد کی جڑ تو وہی ہے نا. وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. وہ نہ کسی کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. آج بھی نہیں؟ نہیں بالکل نہیں آج بھی نہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو مجودہ کرائیسس ہے اس میں جب تک سارے سر جوڑ کے نہ بیٹھیں. دیکھیں میاں نواشیف میں اس لیے نہیں بات کر رہا کہ وہ میرا لیڈر ہے لیکن وہ اس وقت یعنی ایکسپیرینسٹ آدمی ہے. چالیس سال کون ہے جو کہہ سکے کہ جی میں میری چالیس سالہ سیاسی زندگی ہے. اس نے اکیس اکٹوبر کو پورے ملک سے لوگ کٹھے تھے. پورے پاکستان کی نمائنگی تھی. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ جی میں کر دوں گا جی سارا کچھ. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی مجھے ووٹ دیں تو میں ہر چیز سیدھی کر دوں گا. نہیں. اس نے کہا کہ میری چالیس سالہ زندگی سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جس مشکل میں گر چکا ہے. اسے نکالنے کے لیے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. سب کو. ٹھیک. اس نے صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کی. اس نے عداروں کی بھی کی. اس نے اسٹیبلشمنٹ کی بھی کی. اس نے عدلیہ کی بھی کی. اس نے میڈیا بھی کی. کہ سر سب سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور پاکستان کو اس مشکل سے نکال لیں اور اس نے کہا کہ اس میں کم از کم دو سال لگیں گے. یہ اس کو. یہ سب ساتھ جوڑنے کے بات. ہاں یہ ان کی سبیچ آپ نکال لیں. دو سال کا انہوں نے کہا. اور ان کا یہ موقع تھا کہ اگر مجھے آپ نے یہ ذمہ داری دیں پاکستان کے عوام نے تو میں یہ کام کروں گا. تو اس کا ملاب اگر. اس انہوں نے سب کو جوڑنا تھا. اگر وہ وزیراعظم بنتے تو وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہ عمران خان کو بھی رازی کلتے ہیں. بلکل سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اچھا یہ تو بہت خبر ہے. نہیں تو یہ نہیں خبر کیا. یہ آپ ان کی اگر ایسا ہو جاتا تو یہ بڑی ایڈیل سکیشن ہے. پس پھر اگر ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا. جو ایسا نہیں ہوا تو یہ بہت برا ہوا ہے. یہ نہ ملک کے لیے نہ قوم کے لیے اچھا نہیں ہوا. عمران خان اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ میرے سے بڑی غلطی ہو گئی. میں نے یہ ایکسٹینشن دی ہے. نوہا شریف صاحب کی بھی یہی سوچ ہے. اور نوہا شریف صاحب نے مجھے پتہ چلا کہ اس مطور بہت بہت صاحب نے شاید آخری مطور بھی جاتے جاتے کوشش تھی کہ کسی طرح سے مزید معاملات آگے ہو جائیں. کوشش تھی ان کی ایکسٹینشن کی. اور اب نوہا شریف صاحب کی اسی سوچ پہ وہ ہے قائم ہے کہ اب ایکسٹینشن کسی کو نہیں دونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ چالیس سال کے ایکسپیننس کے بعد ہم ان کی سوچ کیا تبدیل ہونی ہے. وہ سوچ ان کی وہی ہے. لیکن اب دیکھیں حالات ہیں. اب اگر حالات میں وہ منڈیٹ ان نے نہیں ملا تو پھر انہوں نے اپنی پارٹی کو کوریشن گورنمنٹ میں اسی لیے یہ بات اپنے سر لی ہے کہ شاید چانس ہے. کہ شاید اب ملک اس کو اس مشکل سے نکالا جا سکے. لیکن مسیبت یہ ہے کہ وہ آدمی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں. اس کا مطلب ہے نولی کی حکومت ہوئی تو کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی. میں اس کے اوپر کوئی حتمی نہیں کہہ سکتا. کیونکہ اثر حاضر کے جو تقاضے ہیں. وہ بدل رہے ہیں. بدل چکے ہیں. اثر حاضر کے تقاضے جہاں وہ ہر حاضر وقت کے ہوتے ہیں. تو جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت ان کے مطابق جہاں وہ فیصلہ ہوگا. لیکن پی ایم ایل این کا ایز جماعت اور میاں نواز شیف کا ایز ریڈر ان کا موقف یہی ہے. ایکسٹینشن نو ایکسٹینشن. تو یہ کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہ وزیراعظم چاہ رہے ہوں کہ ہماری مرضی کے اوفیسر ہوں اور وزیراعظم چاہ رہے ہوں کہ مرزی کے اوفیسر ہوں اور وزیراعظم چاہ رہے ہوں کہ یہ نہیں ہوگا تو اگر وزیراعظم کو یہ آنکھیں دکھائیں گے تو کیسے چلے گا ایز اسٹاں بھجی ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ آنکھیں نہ دکھائیں ان سے اور تو کچھ نکھا جا سکتی ہے آج کل آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں بلکل ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے آپ کے مخالف مخالف کیا اس وقت ہو گیا شہریار افریدی آپ کو بہت بہت ساتھ آنپے اور آپ کے ذریبات آپ قید میں رہے ہیں اب تو شہریار افریدی بھی جیل سے ہو کے آئے ہیں اور بڑا مشکل وقت دیکھ کے آئے ہیں وہ جب جیل میں تھے تو میری ان دنوں میں جیل کے جو سپٹنڈ ہیں وہاں پہ ان سے ایک مناقات ہوئی تھی ایک میٹنگ میں تو آپ یقین کریں کہ میں نے جو ہے وہ سپیشلی ان کے مطلق پوچھا اور میں جو کہہ سکتا تھا یا کر سکتا تھا میں نے انہیں کہا کہ انہیں آپ جو ہے وہاں پہ جو آپ ان کو سہولت دے سکتے ہیں آپ دیں آج بھی عمران خان کو جو بھی سہولتیں دی گئی ہیں کبھی ایک لفظ نہیں کہا کہ یہ کیوں دی گئی ہیں جیل جیل ہوتی ہے چاہے وہاں پہ جو مرضی سہولتیں دے دیں لیکن برحال جیل کے اندر جو عمران خان اس وقت کرتے رہے ہمارے ہمیں تنگ کرنے کے لئے میں سکتا ہوں کہ وہ بھی کوئی مناسب عمل نہیں تھا اور اس عمل کو نہیں دہرہایا جائے آپ نے دوبارہ دہرانے کی نہ کوشش کی نہ آپ کی چاہد ہے نہیں بلکل آسا نہیں تو یہ آپ کی باتیں کیوں چل رہی ہیں لوگ مزے مزے سے دیمے دیمے انداز میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ رانا سب تیار ہو اگر کوئی علاہت ہے جیل جانا پڑے اور آپ آگے سے گئے رہے ہیں کیا تیاری ہے اس کی لئے کوئی خاص تیاری ہے جیل جانے کی بلکل تیاری کر رہے ہیں اور ذہنی طور پر تیار رہے ہیں کیونکہ پاکستان ہے یہاں پہ کوئی پتہ نہیں چاکتا کہ کسی کے باہر آنے یا اندر جانے کا وقت جو ہے وہ کب آ جائے تو کیا اس وقت عمران خان اندر ہیں پارٹی اور وہ آپ کی کچھ چیزیں تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں آپ بار بار چکے کہہ رہے ہیں اسری آزر کے تقاضے ہی میں آپ سمجھ سکتا ہوں آپ بہت سے بہت سے باتیں کر رہے ہیں ہوگا کیا اگر یہ آپ پانچ سال بھی پورے کر جاتے ہیں آپ پنجاب کے صدر ہیں آپ نے کہا ہے نانا صاحب بنائے جی ٹکٹیں کس کو دینی ہے امیدوار جو اتنا ووٹر ہے جو نیا ووٹر ہو جائے گا جو اس وقت بھی نیا ووٹر ہوا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ آپ کی پولیسیوں سے نالا ہے آپ ٹکٹیں ایک ہی گھروں میں زیادہ دے دیتے ہیں آپ کے امیدوار پرانے ہیں بہت سے مسائل ہیں نہیں نہیں یہ کوئی چیز ہے نہیں تو یہ پی ٹی اے کے امیدوار یہ کہاں سے لے کے ہیں ان کے بھی پرانے ہی تھے چوڑ یہ نیا امیدوار ہے ان کا نعرے میں ہیں ان کے نعرے میں ہیں نہیں بات یہ ہے کہ یہ جو یوت اس کے ساتھ ہے تو آج آپ اپریل دوہزار چوبیس میں بیٹھے ہیں دو سال پہلے کی بات بارچ اپریل دوہزار بھائیس یوت اس وقت کو ہجرت کرنے گئی ہوتی مدر پاکستان میں تھی نا تو کیا حال تھا اس کا سارے الیکشن جی ہارا تھا زمنی اور اس کے لوگ اسے چھوڑ کے باغ رہے تھے وہ کہتے تھے جناب اس کے ساتھ رہا ہے کہ ہم اپنی سیاست دفن کر لیں ہمیں تو لوگ ہرکوں میں جوتے مار رہے ہیں صرف ایک وعدے پہ کہ جی پی ایم ایل این ہمیں ٹکٹ دیتے تو لوگ اس کو چھوڑ کے پی ایم ایل این جو ہے وہ جوہین کر رہے تھے اسی وجہ سے اس کے خلاف عدے میں دماد ہوا معاملہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی آپ کا سٹانٹس ہے آپ کی پولیسی ہے آپ کا بیانیاں ہیں یعنی اگر میں یہ ساری چیزوں کو ایک لفظ میں بیان کروں تو یہ بنتا ہے کہ آپ کا یہ بیانیاں ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارا بیانیاں جو ہے وہ الیکشن پانچ سال بعد ہوتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں اگر ہمارا بیانیاں ٹھیک ہوا تو یوت کوئی اس کے ساتھ کوئی بند ہی ہوئی ہے آپ کہہ رہے کہ آج اس کا بیانیاں محصر ہمارا نہیں ہوگا؟ آج اس کا بیانیاں بھی خیر اتنا محصر تو نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مینڈیٹ تو سپلٹ آیا ٹھیک ہے یعنی جگڑا تو بیدر بلوچستان اگر پنجاب کا ہی وہ ڈال رہے ہیں کچھ سیٹوں کے اوپر باقی سندھ میں بلوچستان میں سہود پنجاب میں تو معاملہ یہ کہ سپلٹ مینڈیٹ ہے کوئی بیانیاں بھی جو ہے وہ چاہے ان کا ہو یا ہمارا ہو ہمارا جو بیانیاں ہے وہ یہ تھا امید کا بیانیاں تھا ہمارا بیانیاں جو ہے وہ ملک کی معاشی صورتحال اس سے نکالنے کا تھا ملک کو آگے لے کے جانے کا تھا ترقی دینے کا تھا ڈیویلمنٹ کا تھا ان کا بیانیاں جو ہے وہ مضامت کا بیانیاں تھا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں میں جو ہے وہ قوم تقسیم ہوئی ہے سپلٹ مینڈیٹا ہے تو کل کو ہو سکتا ہے ہمارا بیانیاں جو ہے وہ مختلف ہو مرحب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی